فور ہیدری صاحب نعرے تکبیر گونیا زیگو قوم نے مل کر پتارا اب نہیں ہے کوئی چارا گونیا زیگو وقت کا فضلہ ہے دھارا شرم کا لے کر سہارا گونیا زیگو گونیا زیگو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن بی ونتبکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يده اللہ فلا مذلنه ومن يدلل فلا هادي له ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يده اللہ فلا مذلنه ومن يدللہ فنا دیالا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وعدہنا شریکنہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدو ورسولو ارسلہ بالحق بشیرا ونزیرا بين يدي الساعة من يدللہ ورسولو فقد رشد ومن یاسمہ فانه لا يذر إلا نفسا ولا يذر الله شيئا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیه وسلموا تسلیما اللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد عبدک ورسولک وسلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم مبارک على سیدنا ومولانا محمد وازواجه وزمیاته اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک إلا رحمتا للعالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی مکام آخر اینما یخشى اللہ من عباده لعلما قال النبی صلی اللہ علیه وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلما صدق اللہ و صدق رسوله النبی کریم گرامی قدر حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب امیر جمعیت علماء اسلام ذلہ نوش رفع روز برادر مکرم جناب مولانا عبد الرشید بروئی صاحب امیر تحصیل مورو برادر مکرم جناب حافظ عبد المالک صاحب عبدو جنہ سیکٹری جمعیت علماء اسلام مورو بالخصوص آج کی اس تقریب سعید کے میزبان میزبان مکرم و محترم جناب میر عبد الرشید چاچر صاحب چارلیو صاحب اکابر علماء کرام سامین حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات آج جو کئی تقریب سعید میرے علم میں نہیں تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ آج ذرا جو کل میرا سفر ہے کچھ آج سفر کروں گا اور کچھ کل تو پھر ذرا آسان ہو جائے گا لیکن حضرت الامیر صاحب نے میرے سفر کو بہت ہی آسان فرما دیا کہ اب تک ہمارے گیارہ مجا دیئے انہوں نے لیکن خوش ہی اس بات کی ہے کہ چلو یہ رمحات میں جماعت کے لیے علماء کے اور دیندار اور مذہبی لوگوں کے محفل میں گزرتی ہے تو خوش ہی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کا بنیادی مقصد تیہ کر لیا ہے کہ اللہ کے رضا اور اللہ کی دین کے لیے کام کرتے کرتے اسی میں اگر ہماری جان نکل جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی تو ہماری یہ لمحات کبھی تو دن ہوتے تھے کبھی گھنٹے ہوتے تھے ابھی تو لمحات تک بات پہنچی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ لمحات میں دین کے لیے اسلام کے لیے جماعت کے ترقی کے لیے گزرے تو یہ ہمارے لیے سعادت ہوتی ہے عزیزہ لیگرامی جمعیت علماء اسلام علماء کی وہ جماعت ہے جس کا سلسلے لسب جا کے پیغمبر کریم سے ملتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خارج میں اگر ہم اس کا مصداق تلاش کرتے ہیں تو ہمیں تو جمعیت علماء اسلام نظر آتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء دنیا میں موجود ہیں کوئی درس دے رہا ہوتا ہے کوئی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے دین کی کسی نہ کسی طرح کسی شعبے سے وابستا ہے مگر جمعیت علماء اسلام کا کام ان تمام شعبوں کا احاطہ کیا ہوا ہے اگر آپ نے تبلیغ کا کام کرنا ہے تو بھی جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں آپ نے ختم نبوت کے لئے کام کرنا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اسی دور میں پندرہ ملین مارچ کی ختم نبوت کے نام سے اور اس کے نتیجے میں موجودہ حکمران مجبور ہوئے ختم نبوت کے کالون میں نام سے رسالت کے کالون مجبور ترمیم کرنا چاہتے تھے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس ترمیم سے کو روک لیا اسی طرح اگر آپ تعلیف و تصریف کا کام کرتے ہیں تو بھی جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں کوئی ممانیت نہیں ہے اور اگر آپ سیاست کرتے ہیں تو اس کی بھی ممانیت نہیں ہے بلکہ سیاست اسلامیہ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے ہی ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی ایسی مؤثر جماعت نہیں ہے اور پھر اس کے علاوہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا میں جیسے میں نے کہا کہ علماء موجود ہیں جہادی تنظیمی موجود ہیں کوئی مورچے میں ہے تو مورچے کی سیاست کی حد تک اس کی اپروچ ہے اس سے آگے نہیں ہے کوئی تبلیغی جماعت میں ہے تو وہ اس حد تک کام کرتا ہے لیکن جمعیت علماء اسلام ان شعبجات کو سنبھالتے ہوئے اس کے علاوہ جو سیاسی عمل میں ہے آج آپ کا قائد جمعیت علماء اسلام کے سربراہ رہبر امت مولانا فضل رحمہ صاحب جو بات کسی جلسے میں کسی فنکشن میں کسی پریس کانفرنس میں کرتے ہیں تو عالمی سطح پر اس پر تبصیریں ہوتے ہیں امریکہ کے تھنک ٹینک برطانیہ اور یورپی ممالک وہ سب اس بات پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب نے یہ بات جو کہی ہے وہ کس تناظر میں کہی ہے تو اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں اس وقت جو ہے دنیا میں دو نظری ہیں ایک اسلام کا نظری ہے اور اس کے مقابلے میں کفر کا نظری ہے آپ اس کو عیسائیت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ یہودیت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ ہندومت اور بھدمت بھی کہہ سکتے ہیں تو ان تمام طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں یا ان تمام مذاہب کے مقابلے میں جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے جو عالمی سطح کی ان چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے تو اس لیے وہ ہماری ہر نقل حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان میں کیا کر رہی ہوتی ہے یا عالمی سطح پہ جمعیت کا سوچ کیا ہے اس لیے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے اور پھر ہمارے ہاں یہاں کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہاں کا جو سیکولر طبقہ ہے اس طبقے سے مل کر ہمارا حجم چھوٹا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں الیکشن میں جلسوں میں آپ دیکھتے ہیں ہمیں لڑکانہ کا جلسہ آپ کے سامنے کراچی میں جلسے کرتے ہیں ہر جگہ ہیدر آباد میں دو تین سار پہلے ہم نے جلسہ کیا تھا لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریف ہوتے ہیں تو ہمارا ووٹ کہاں جاتا ہے ووٹ کو کیا ہوتا ہے ووٹ چوری ہو جاتی ہے جارسازی ہوتی ہے کسی کو جتوانے کے لیے ٹھپے لگتے ہیں تو ہمارے راستے کو روکنے کے لیے پھرک میں بھی اقتعامات ہو رہے ہوتے ہیں بیرونی جوریہ میں بھی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں قانون سازی ہوتی ہے یہاں حکومت پر دباؤ اور رہتا ہے ہمیشہ ہر حکومت پر میں اس حکومت بات نہیں کرتا کہ نہ موسیٰ رسالت کے قانون میں ترمیم لائی جائے جو فیبلی لاز ہے جو مسلمانوں کے ان میں ترمیم لائی جائے اور مسلمانوں کے جو عقائد اور نظریات ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن جمعیت یا علماء اسلام عالمی طاقتی طاقتوں کے مقابلے میں بھی اور پاکستان کے اندر جو سکولر طبق ہے جو وہ قوتیں جو ہماری راہ میں رکاوٹ ہیں ان کے مقابلے میں سیسے پلائی ہوئی دیوار اور آج اگر اسلام یہاں محفوظ ہے تو اس میں جمعیت کا کردار بھی ہے ویسے تو اللہ رب العالمین فرماتے قرآن کریم کو اتارنے والے بھی ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں لیکن انسان مکلف ہے اس بات کا کہ وہ اپنی خدمات پیش کرے محنت پیش کرے جدوجود پیش کرے رکاوٹ بنے اور ہم رکاوٹ بنے ہوئے ان کے راستے میں تو میرے عزیز دوستو خوشی کی بات یہ ہے یا فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام سے علماء کی اس جماعت سے ہے جس کا سلسلے نصف پہ عمر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے جاکہ ملتا ہے اور ہم سب کی دعا ہونی شاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمیں اسی جماعت کے ساتھ اٹھا ہے اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اقابر سے صحابہ اکرام آئم مجتہدین انبیاء اکرام اور بالخصوص پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں قیامت کے دن اٹھائے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاتوں سے حوض اکہ اثر کا پانی نصیب اور ان کی شفاعت نصیب اب جمعیت علماء اسلام کی سیاست نظریہ کی بنیاد پر ہے عقیدے کی بنیاد پر ہے جو باقی جماعتیں ہیں ان کی سیاست مفادات پر ممنی ہے ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم حکومت کیسے حاصل کر سکتے ہیں اقتدار پر کیسے پہنچ سکتے ہیں چاہے کسی ادارے کے سامنے ان کو جھکنا ہو لیٹنا ہو بھیق مانگنا ہو یہ سب کچھ کرتے ہیں اقتدار کے حصول کے لیے چاہے وہ پیپس پارٹی کی صورت میں ہو مسلم لیگ کی صورت میں کسی اور شک جمعیت علماء اسلام کے سامنے اس کے اپنے نظریات ہیں ہماری بنیادی سیاست کا خرشت اول یہ ہے سنگمیل یہ ہے کہ ہمارے سیاست سے ہمارے عقائد محفوظ ہوں ناموس رسالت ناموس صحابہ اور اسی طرح ختم نبوت اور ہمارے جو اسلامی عقائد ہیں سب سے پہلے وہ محفوظ ہیں اور اگر ہم ایسی قوت میں آ جائیں تو ریاست کے اندر شریعت نافذ کر دیں دوسرے درجے میں پھر ہماری خواہی یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں اقتدار مل سکتا ہے تو پھر ہم اقتدار میں آئیں ہم عوام الناس کی خدمت کریں اپنے لوگوں کی خدمت کریں ان کو ملازمتیں دیں ان کو نوکریاں دیں ملک کو ترقی کے شہرہ پر گامزن کریں رشوت اور کمیشن کرپشن کو ختم کریں یا کم از کم کم کر دیں یہ ہیں ہمارے بنیادی اہداف جبکہ دوسری پارٹیاں اس سے بلکل بھی مہتد ہیں آج جو ہمارا اتحاد جل رہا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہ جی پی پس پارٹی نے تو پی ڈی ایم چھوڑ دیا ظاہر ہے کوئی مفاد دیکھا اس میں اس لیے چھوڑ دیا اور اس بات کا امکان ہے کہ مسلم لیگ نور بھی چھوڑ دے اگر کوئی مشکل وقت آیا تو وہ بھی کہہ دیں کہ مولانا فضل رحمہ صاحب آپ جانے اور پی ڈی ایم جانے ہم تو گئے تو ہم کہتے ہیں ان سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست مفادات پہ مبنی ہے مفاد جہاں سے ملا اسٹیبلشت سے ملڈا ادھر چلے جائیں گے کہیں اور سے آفر ہوئی امریکہ سے تو وہ ادھر چلے جائیں گے ہمارا مسئلہ یہ نہیں تو اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے ایتی سال میں جس طرح جمعیت علماء السلام نے عوامی مسائل کو لے کر میدان میں آئی ہے اور جس طرح جمعیت کو پذیرائی ملی ہے پورے ملک میں شاید ایسی پذیرائی کسی جماعت کو اس وقت حاصل نہیں مہنگائی کا مسئلہ ہو کرپشن کا مسئلہ ہو جالسازی یا دھاندری پر مبنی حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں مداخلت ہو جس دلیری کے ساتھ مولانا فضل الرحمن صاحب نے ان مسائل کو اٹھایا ہے اور جمعیت علماء السلام اور پاکستانی قوم نے بھرپور ساتھی آئے کوئی ایسی جماعت صاحب نے اس وقت دکھائی نہیں دے رہی تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جمعیت علماء السلام سے وابستہ رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تشبہ بی قوم فاؤو منو جس شخص کا جس طب کیسے تعلق ہوگا وہ اسی طب کیسے شمار ہوگا مثلا میرا تعلق جمعیت علماء السلام سے ہے تو لوگ یہاں اپنے ماہور میں بھی کہتے ہیں کہ مولی صاحب جمعیت کا عدیدار ہے یا کارکن ہیں یا آپ آپ حضرات ہیں اگر کسی کا تعلق بھی بس پارٹی سے ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پیپل ہوا کسی کا تعلق مسلم لگ نون سے ہوگا تو کہتے ہیں یہ نون والے ہیں کسی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہوگا تو کہیں گے پی ٹی آئی سے تو دنیا میں جس طبقے سے جس کا تعلق ہوگا تو وہ اسی طبقے سے شمار ہوگا تو آخرت میں بھی اسی طبقے کے ساتھ اٹھے گا اب مجھے آپ بتائیں دنیا میں آپ زرداری صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ قیامت کے دن بھی زرداری صاحب کی قیادت میں اٹھنا چاہیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں جی دنیا میں ہے آخرت میں کیوں نہیں ہے آسانی کے وقت ہے سختی کے وقت پھر چھوڑ دیتے ہو یا کوئی تم میں سے دعا کر رہا ہوگا کہ اللہ قیامت کے دن زرداری صاحب کے ساتھ ہمیں اٹھائیں کوئی ایسا دعا کر رہا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں نواز شریف کے ساتھ کوئی ایسا کمبخت میں ہو سکتا ہے کہ کہتا ہوگا کہ قیامت کے دن ہمیں عمران خاک کے ساتھ اٹھائیں جی تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دنیا میں جس طبقے کے ساتھ تمہارا تعلق ہے جب تک آپ زندہ ہے اسی طبقے کے ساتھ تمہارا تعلق ہے تو قیامت کے دن بھی تم اسی طبقے کے ساتھ اٹھو گی ابھی ہزار آپ کہے کہ نہیں لیکن تعلق آپ کا اس طبقے سے ہے تو اسی طبقے میں آپ دنیا میں بھی شمار ہوتے آخر میں بھی شمار ہوں گی ابھی آپ کیا کے مرضی کہ آپ زرداری صاحب کے ساتھ اننا چاہے نواز شریف کے ساتھ اننا چاہے عمران خان کے ساتھ اننا چاہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں نے آپ کو بات بتانی ہے میں نے آپ کو مسئلہ بتانا ہے کہ اگر اس طبقے سے تعلق ہوگا تو یہ یقینی ہے کہ اسی طبقے کے ساتھ آپ کو اٹھنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں علماء سے دینداروں سے وزرگانی دین سے صحابہ کرام سے اہم مجتہدین سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھا اور اسی طبقے کے ساتھ تو ہماری دعوت پوری قوم کو پوری قیوم کے مہتبرین کو معززین کو سرداروں کو نوابوں کو خوانین کو یہی دعوت ہوتی ہے کہ یہ مختصر زندگی ہے اور اس مختصر زندگی کو اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مد نظر رکھے گزارے ورنہ اس زندگی لئے تو تمام ہونا ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تریسٹھ سال زندگی گزار کے اس دنیا سے ریلت ہوگے میں ابھی چونسٹھ پنسٹھ میں جا رہا ہوں تو ہم جیسے ایک انتہائی یعنی کمزور انسان ہماری عمر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئی ہے اس کے عمر سے تو کتنا بڑھے گا چار سال پانس سال دس سال بیس سال سو سال ہو جائے انسان کی خواہش تو ہوتی ہے لیکن پھر وہ اس قابل نہیں ہوتا پھر گھر کے افراد بھی دعا کر دیں کہ اے اللہ بابا کو ذہر جنت بولا لے جدی ہم تو پریشان ہیں صبح کو نماز کے لئے اٹھانا اور پھر اس کی خدمت کرنا تو گھر کے افراد بھی تنگ ہو جاتے تو اس لئے اس زندگی کو قیمتی سمجھو اور اس زندگی میں ہی اللہ کو یاد کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتبا کرو تب جا کے یہ زندگی قیمتی زندگی ہو سکتی ہے تو جمعیت سے وابستگی اور اس کے ساتھ یہ اہد کرنا کہ اللہ کی رضا اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتبا اس کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعیت میں قبول بھی فرمائے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ اپنی رضا کے لئے قبول فرمائے میں پھر اپنے میزمان محترم کا اس ہنگامی یا ایمرجنسی میں اتنا بڑا اچھا بابرکت پروگرام تشکیل دینا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدلہ موسیقی